موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے سیشنبے چودہ اپریل سال دوہزار بیس کے نیوز بریٹن کے ساتھ میں آپ کا مذبان ہمیرا بلوج کیج کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج نے نئے چیک پوسٹ قائم کیے ہیں اور بعض پرانے چوکیاں خالقی ہیں شارک میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بی علی نے قبول کی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد دو سو تیس ہو گئی ہے اور بیاسی مریض سے اتیاب ہوئے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بریٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں پاکستانی فوج نے کیج کے مختلف علاقوں میں تین نئے چوکیاں قائم کی ہیں ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے گورکوپ میں پاکستانی فوج نے پیر کے روز سولانی اور گودر کے مقام پر دو نئی چوکیاں قائم کی ہیں جبکہ مند کے علاقے ملچات کے مقام پر پاکستانی فوج نے ایک اور چوکی بھی قائم کی ہے دوسری طرف کیج کے علاقے مند اور دشت سے اطلاعات ہیں کہ پچھلے دو تین دنوں سے پاکستانی فوج نے اپنے متعدد چوکیاں خالی کی ہیں ان میں مند کے علاقے بلو میں ہوتل اور حاجی عبید نامی شخص کے گھر پر قائم چوکیاں شامل ہیں اور دشت میان میرانی ڈیم سے لے کر بلنگور تک پاکستانی فوج نے اپنے متعدد چوکیاں خالی کر دیئے ہیں پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچ مسلح مضاہمت کے گھر سمجھے جانے والے علاقوں سے فوجی انخلاق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں بلوچ آزادی پسندوں کی حملوں نے فوج کو چوکیاں خالی کرنے پر مجبور کر دیا ہے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے ان کے سرمچاروں نے ہر نائے کے علاقے شہرگ میں زردالوں کے مقام پر پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر گزشتہ روز حملہ کیا حملے میں سرمچاروں نے فورسز کی چیک پوسٹ پر چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار موقع پر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے کوئلو میں دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دو افراد حلاق اور سات افراد زخمی ہوئے ہیں پنجگور میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں خوزدار میں سڑک حادثے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں دکی میں ایک مقامی کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے قلعہ سیف اللہ کے رہائشی ایک کانکن حلاق ہو گیا ہے لورا لائی میں ایک اٹھارہ سیلہ نوجوان نے گھرے لو ناچاکی کے بنا پر خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے قلعہ عبداللہ میں زمین کے تنازع پر چچازاد بھائیوں کا ایک دوسرے پر فائرنگ کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے ہیں جھل مقسی میں ایک ویگو گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر حلاق اور گندہوہ میں ڈمپر کی ٹکر سے دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں دشت میں گاڑی الٹنے سے تین افراد زخمی ہوئے بلوچستان میں مزید ایک شخص میں کورونا وائرس کی تصدیق کے بعد کورونا سے متاثر افراد کی تعداد دو سو تیس ہو گئی جس شخص میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے وہ مقامی ہے بلوچستان میں مقامی سطح پر کورونا سے متاثر افراد کی تعداد بیاسی ہے لس بیلہ میں کوسٹل ہائیوے پر سفر کرنے والے سولہ مشتبہ افراد کو کورونا وائرس کرنٹینہ سینٹر اتھل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا ڈیرالا یار میں چار نوجوانوں میں کورونا وائرس کا کیس مصبت آیا ہے جس کے بعد متاثر خاندان کے مزید گیارہ افراد کی سکریننگ کر کے سیمپل لیے گئے ہیں کورونا وائرس سے چاروں متاثرین کو کراچی اسپتال میں آئیزولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے پنجگور میں تبلیغی جماعت کے چھالیس افراد کو ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا ہے یہ افراد گزشتہ بیس روز سے کرنٹینہ سینٹر تبلیغی مرکز میں آئیزولیشن میں رہے تھے جنہیں ڈیرہ اسمیل خان روانہ کر دیا گیا ہے بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ وبا کے ابتدا میں ان کے پاس محض اسی افراد کو کورونا ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی لیکن اب دن میں آٹھ سو افراد کا کورونا ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اب تک چار ہزار ٹیسٹ کر چکے ہیں جن میں سے دو سو تیس لوگوں کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جبکہ صحتیابی کا تناسب پچپن فیصد ہے بلوچستان حکومت پچاس ہزار ٹیسٹ کرنے کا منصوبہ بندی کر رہی ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر سلیم آبڑو نے کہا کہ بلوچستان میں ہیلتھ سروسز فرہم کرنے والے اکیس افراد کورونا سے متاثر ہیں جن میں اٹھارہ ڈاکٹرز بھی شامل ہے سلیم آبڑو کے مطابق ڈاکٹرز حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر متاثر ہوئے ہیں چیف جسٹس بلوچستان جام کمال مندخیل نے بلوچستان میں کورونا ٹیسٹنگ کٹس کے قلت پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق ڈی جی صحت کو سرکاری مہمان بناتے ہیں جب تک ایک دو جیل نہیں جائیں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے بلوچستان حکومت نے رفاہی ادارے بیت السلام کے اشتراک سے کوئٹوں میں مزدور اور دہاری دارتب کے اور مستحق خاندانوں کو بلا معافضہ پکی پکے روٹی کی ترسیل کے پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کے تحت کھانا ضرورت مندوں کو ان کے گھر تک پہنچائی جائے گی خوزدار شہر میں کرونا وائرس کے پیش نظر لوگ ڈاؤن کو تین ہفتے ہو گئے ہیں جس کے وجہ سے متوسط اور غریب گھرانوں میں فاقع کی نوبت آنے لگے ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے دیں جانے والی امداد کافی ہو گیا ہے دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور ایم پی اے یونس عزیز زہری نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت بلوچستان نے لوگ ڈاؤن تو کر دیا ہے لیکن دوسری جانب حکومت بلوچستان کی جانب سے شہریوں کو کسی قسم کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کے تین صوبہ وزراء اور ایک پارلیمانی سیکرٹری کی ناراضگی دور کرنے کے لیے سینیٹر نصیب اللہ بازی اور سینیٹر احمد خانقل جی صوبہ وزیر حاجی نور محمد دمر کی رہائش گھا جا کر ناراض راکین سے طویل ملاقات کی تاہم مذاکرات میں پیشرفت نہ ہو سکی ہے اس موقع پر صوبہ وزیر نور محمد دمر نے کہا کہ صوبہ کابینہ کے فیصلوں میں پشتن بیلٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے بلکہ اہم پالیسی سازی اور حکومتی امور میں بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا دوسری طرف تاریخ خان مکسی کی زیر صدارت نصیر آباد ڈیوینگ کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس مکسی ہاؤس کوئٹا میں منعقد ہوا اجلاس میں بلوچستان اور نصیر آباد کی سیاسی اور علاقہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا پارلیمانی گروپ کے اجلاس میں بعض دیرینہ مسائل کے حل میں التوا پر اظہار تشویش کر کے حتمی فیصلے کا اختیار تاریخ مکسی کو دیا ہے جو جلد سیاسی اور علاقہ صورتحال کے تناظر میں حکمت عملی مرتب کر کے ترجیحات اور آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے یہ تیسارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ پیش کریں گے پاکستان آرمی کا ایک تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہوا ہے جس میں دو پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں تربیتی تیارہ پنجاب کے علاقے گجرات کے صدر تھانہ جلالپور جٹان کے قریب چوپالہ میں گر کر تباہ ہو گیا ہلاک ہونے والے پائلٹوں میں میجر عمر اور لیفٹیننٹ فیضان شامل ہیں پاکستان میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جس سے پاکستان بھر میں مجموعی طور پر چورانوے افراد ابھی تک ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ مریضوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو تیرانوے ہو گئی ہے سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ریکارڈ ہوئے ہیں جن کی تعداد دو ہزار پانچ سو چورانوے ہے اس کے بعد سب سے زیادہ کیسز سندھ میں ہیں جہاں پر کیسز کی تعداد ایک ہزار چار سو گیارہ ہے پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کے تمام ہسپتالوں کی آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ او پی ڈیز دوبارہ غیر معجنہ مدت تک بند کر دی گئی ہیں ڈپٹری کمیشنر اسلام آباد کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق شہر میں ہسپتالوں کی او پی ڈیز کھلنے کے لیے نو اپریل کا نوٹیفکیشن فوری طور پر تاحکمی ثانی معاتل سمجھا جائے کراچی پولیس نے ایک چینی شہری کو گرفتار کیا ہے جو چوری کیے ہوئے ٹیسٹ کٹس سے کرونا کا ٹیسٹ کر رہا تھا چھتیس سالے چینی شہری ایک میڈیکل اسٹور میں کام کر رہے تھے وہاں پر کرونا کے ٹیسٹنگ کٹس کو چوری کرنے کے بعد وہ عام لوگوں کا ٹیسٹ کر رہا تھا کرونا وائرس کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر پاکستان نے اپنی سرحدیں مزید دو ہفتے کے لیے بند کر دی ہیں جس کے بعد پاکستان کے بھارت ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحدی کراسنگ پوائنٹس مزید چودہ روز کے لیے مکمل بند رہیں گے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ میں پشاور کے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے مشال خان پر تشدد اور قتل کے مقدمے میں گرفتار دو ملزمان کو عمر قید اور دو کو بری کر دیا ہے عدالت نے بارہ مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا فیصلہ جمعیرات کو سناتے ہوئے پاکستان کے حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کاؤنسلر محمد عارف اور اسد کارٹلنگ کو عمر قید کی سزا سنائی جبکہ صابر مایار اور اظہار اللہ کو بری کر دیا قابل میں افغان صدر کی حفاظت کی خدمت سرانجام دینے والی کمپنی پی پی ایس کے ایک اور رکن کو گولی مار کر حالا کر دیا گیا ہے مقامی میڈیا نے اتوار کو خبر نشر کی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا تازہ ترین واقع مانی کے علاقے میں ہفتے کی شام کو پیش آیا حملے کی ذمہ دارے کسی گرہوں نے قبول نہیں کی ہے بھارت نے امدادی سامان سے لدہ ایک بحری جہاز ایرانی بندرگاہ چاہ بہار کے ذریعے افغانستان کے لیے روانہ کر دیا ہے امدادی سامان میں گندم کے علاوہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی اینٹی ملیریا عدویات بھی شامل ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق بحری جہاز امدادی سامان لے کر بھارتی بندرگاہ سے ایران کی بندرگاہ چاہ بہار کے لیے روانہ ہوا کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث تیل کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر تیل پیدا کرنے والے ممالک نے عالمی تیل کی پیداوار کو دس فیصد کم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے تیل برامت کرنے والے ممالک کے ادارے اوپیک کے علاوہ ان مذاکرات میں روس، امریکہ اور میکسی کو بھی شامل تھے اس معاہدے کے باعث دنیا بھر میں یکم مئی سے تیل کی پیداوار میں یومیہ ستانوے لاکھ بیرلز کی کمی دیکھنے میں آئے گی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہی نے عالمی ادارہ اتفال یونی سیف کو ایک سازشی ادارہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ادارے کا مقصد ایران میں خاندانی نظام کو تباہ کرنا ہے ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کے ذریعے شائع کردہ ایک مضمون میں سپریم لیڈر کے مندوب علی شیرازی نے لکھا ہے کہ یونی سیف کی سرگرمیاں مشکوک ہیں اور یہ ادارہ ایک سوچے سمجھے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ایران میں خاندانی نظام کا شیرازہ بکھیرنا چاہتا ہے امریکہ نے ایران کی القدس فورس کے مقتول سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ تھی اور عراق میں حزباللہ کے ایک سینئر فوجی کمانڈر شیخ محمد القوسرانی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کے لیے ایک کروڑ ڈالر انام کی پیشکش کر دی ہے جس نے ایران میں منسلک نیو فوجی دستوں کے کچھ سیاسی رابطوں کی ذمہ داری سنبھال لی ہے برطانوی شاہی حیثیت سے دستبردار ہو کر امریکہ میں رہائش اختیار کرنے والے برطانوی شہزادہ حیری نے اپنی شاہی کنیت بننے والی نئی کاغذات میں تبدیلی کر لی ہے لاس انجلس میں مقیم شہزادہ نے اپنے نئے بننے والے کاغذات میں اپنے شاہی خطابات ہز رائل ہائنیس یا ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کا استعمال کرنے سے گریز کیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ایک لاکھ سترہ ہزار سے زیادہ افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ اٹھارہ لاکھ تیرہ سی ہزار سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور چار لاکھ اکتیس ہزار چھ سو سے زائد افراد اس سے صحیحت یاب ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس میں مبتلہ افراد کی تعداد پانچ لاکھ ساٹھ ہزار چار سو سے تجاوز کر گئی ہے اور مرنے والوں کی مجموعی تعداد بائیس ہزار ایک سو سے زیادہ ہے برطانیہ میں کرونا وائرس کے سبب دس ہزار چھ سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور وائرس کے شکار افراد کی تعداد چوراسی ہزار دو سو سے زیادہ ہے اسپین میں کرونا وائرس سے ہلاکت توم کی کل تعداد سترہ ہزار چار سو سے اوپر چلی گئی ہے جبکہ چون سٹھ ہزار سات سو سے زیادہ افراد سے ہتھیاب ہو چکے ہیں جرمنی میں کرونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو سے زائد ہے اور تین ہزار سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں روس میں بھی دو ہزار پانسو پچاس افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے یہ روس میں کسی بھی ایک روز میں مصدق متاثرین کی تعداد میں سب سے بڑا اضافہ ہے روس میں اب مصدق متاثرین کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار تین سو اٹھائیس ہو چکا ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ دو یورپی ممالک اٹلی اور فرانس میں کووڈ نائنٹین کے باعث ہونے والی اموات میں روزانہ کی بنیاد پر کمی دیکھنے میں آئی ہے اٹلی میں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق چار سو اکتیس اموات ہیں جو تین ہفتوں میں سب سے کم ہیں جبکہ فرانس میں تین سو پندرہ اموات ہوئی ہیں سری لنکا میں حکام نے کرونا وائرس کے باعث فوت ہونے والے مریضوں کی لاشوں کو نظر آتش کیا جانا لازمی قرار دے دیا ہے جس کے بعد وائرس سے فوت ہونے والے تین مسلمان شہریوں کی میتیں جلا دیے جانے پر مسلمانوں نے شدید اتجاج کیا ہے متحدہ عرب امارت نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ جو ممالک لیبر اور مزدود طبقے کی واپسی میں تعاون سے انکار کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات پر نظر سانے کی جائے گی متحدہ عرب امارت کی وزارت انسانی وسائل کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ وزارت متعدد آپشنز پر غور کر رہی ہے امارت میں لیبر بھیجنے والے ممالک اگر اپنی لیبر کی واپسی میں تعاون نہیں کرتے تو ان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون محدود کیا جا سکتا ہے عیسائیوں کے روحانی پیشوہ پوپ فرانسس نے اپنے ایسٹر کے خطاب میں کہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت عذاب سے گزر رہی ہے اور وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم متحد رہیں آج کے نیوز بلٹن کا یہی پر خطاب ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے